حضرت ہر انسان کی روح بلے وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانتی ہے تو کیا بات ہے کہ یہ روح اپنے انسان کو اکساتی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم وہ غیر مسلمی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام نہیں لائے یا نہیں لاتے تو ان کی روحیں بھی پہچانتی تو ہیں اس حقیقت کو کہ عظمت نبی کی پہچانتی ہے تو وہ روحیں کیوں نہیں اکساتی ہیں انسان کو اچھائی کی طرف بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بہت اچھا سوال ہے بات اصل یہ ہے کہ بلکل اکساتی ہیں اور اکسانے کے نتیجے میں نبی کی عظمت کو مانتے ہیں نبی سے محبت بھی کرتے ہیں اور نبی کی جو عدائیں ان عداؤں کو اڈابٹ بھی کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن جو ایمان لانا ہے ایمان اصل بنیاد تو ایمان تھی میں نے بتاہاں ایمان کے بعد محبت کی منزلی شروع ہوتی ہے لیکن وہ محبت عظمت کرتے ہیں لہذا آپ امریکہ کا آثر تھا نا جسے وہ کتاب لکھی سو بڑے آدمی اس پہ پہلا جو آدمی کون تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ اس نے مقدمے میں لکھا یہاں کے عیسائیوں نے اتراز کیا کہ یار آپ کے نبی تو حضر عیسیٰ ہیں آپ جیزت کا پہلے نمبر پہ نام لکھتے ہیں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں لکھا سو بڑے آدمیوں میں سے انہیں کہا یار یہ اصل میں میرے لکھنے کی پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضی تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ لاؤ کیوں اس لئے کہ یہ واہر شخصیتی کائنات انسانی میں کہ جس کی گھر کی زندگی باہر کی زندگی درسگاہ کی زندگی بزار کی زندگی بڑے کی زندگی چھوٹے کی زندگی زندگی کا کوئی حرکت و سکون ایسا نہیں تھا جو انسانی سے اوجلو بلکہ کھولی کتاب کی طرح ایک زندگی کے سامنے تھی تو مجھے لگا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کائنات کے لئے نمونہ بن سکتی ہے موڈل بن سکتی ہے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کہ بہت سے پہلو مجھے آج تک ہو جلے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کہ بہت سے پہلو آج تک ہو جلے آپ کی تو گھر اور بار کی زندگی کہ ایک پہلو اتنا کھلا با ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے تو میں نے سوچا یہ وہ شخصیت ہے جو حق دار اس بات کی کہ پہلے نمبر پر ان کا نام رکھا جائے تو دیکھو اس آتھر نے آپ کی عظمت مانی آپ کی شان مانی اور آپ کو اس سے ایک تعلق قلبی تعلق بھی ہے اور آج بھی کتنے گورے ہیں جن سے آپ پوچھیں وہی رسپیکت محمد صل اللہ علیہ وسلم ہم ان کی رسپیکت کرتے ہیں لیکن بات وہ یہ قرآن نے کہا دی یارفونہو کما یارفونہ بناوم یہ پہچانتے ہیں ایسے ہی نبی پاک کی سچائی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ہزار میں بیٹا کھڑا یہ میرا بیٹا ہے تو بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں ایسے ہی نبی کی سچائی پہچانتے ہیں لیکن ایمان پہچاننے کا نام نہیں ایمان ماننے کا نام مانتے نہیں تھے اب مانتا کیوں نہیں ہے ماننے کی تین وجوہات ہیں پہلی وجہ ہجاب علم ہجاب علم مطلب ہے کہ غلط علم انصاب کو سوئے علم جو ہوتا ہے غلط علم انسان کو حاصل ہو اس غلط علم کے نتیجے میں وہ ایک نتیجے نکال کے بیٹھا ہے اور وہ سمجھتا کہ نہیں یار ویسے رسپیکٹیبل ہیں لیکن یار نبی بنانے کے قابل نہیں ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان جیزیز بھی رکھیں گے ایمان موزز بھی رکھیں گے تو گوہ ہے کہ وہ پہلا جو ہجاب ہے وہ سوئے علم ہے غلط علم انس کے پاس ہے دوسرا جو ہے اس کو سوئے معرفت بھی کہتے ہیں ہجاب سوئے معرفت اور دوسرا جو ہے ہجاب رسم کے علاقے رسم و رواد جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایسی کریشنز ہیں کہ وہ انسان ہمت نہیں کرتا کہ میں کلمہ پڑھ لو کہ میں کلمہ پڑھوں گا تو باپ کیا کہے گا ماں کیا کہیں گی بیوی کیا کہیں گی مول معاشرہ کیا کہے گا تو لہذا اس خوف کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھتا نہیں تو لہذا یہ اس وجہ سے وہ کرتا ہے اور تیسرا ہجاب رسم ہجاب سوئے معرفت اور ہجاب تبا انسان کی طبیعت ایسی ہے طبیعت ایسی ہے اس کو رسپیکٹیبل سمجھتا ہے قابل عزت سمجھتا ہے محبت بھی کرتا ہے لیکن اس کو نبی مان لے اس کے اندر ایک خاص قسم کے طبیعت میں خلقی ایک تکبر ہے ایک ایسی غرور ہے جس کی وجہ سے کسی کو نبی کے درجہ دینے کو تیار نہیں ہے اس وجہ سے نہیں مانتا تو یہ تین ہجاب اصل میں آڑے آ جاتے ہیں ہجاب سوئے معرفت ہجاب رسم اور ہجاب تبا جس کی وجہ سے انسان جو پھر ایمان نہیں لاتا لیکن اس کی راوہ جتنی کارٹیسی کے پہلو ہیں وہ سارے کارٹیسی کے پہلو نہیں باتا پہچان بھی رہا ہوتا ہے نبی کو اور ایڈاپٹ بھی کر رہا ہوتا ہے ان کے جذوی طور پر آداد لیکن مانتا نہیں ہے مانتا نہیں